موسیقی السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے تینک یو آپ کو میری قلقن کی ریسپی بہت پسند آئی اس کے لیے میں آپ کے خصوصی تینکس کرتی ہوں اور آج میں ایک بہت ہی زبردست سی ریسپی آپ کو سکھانے جا رہی ہوں اور آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے فش اور زبردست سی ایک فش کی ریسپی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کو ہم فش مندی کہیں گے بہت ہی زبردست سی ہم فرائیڈ فش with rye زبردست سے جس طرح مندی میں ہوتا ہے ہم اسی طرح سے آپ کو بنانا سکھائیں گے اس کے لیے ہم نے اس طرح کے پیسز کروا لیا ہیں فش کے یہ دیکھئے اس کو کھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے ہم پوری پوری فش بھی لے سکتے تھے لیکن اس کو کھانے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے تو ہم نے اس طرح سے اس کے پیسز کروایا ہیں اس کے ساتھ ہی ہم جو مسالے اس میں ڈال رہے ہیں فرائیڈ کرنے کے لیے فسی ہوئی لال میرش 2 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون گرم مسالہ دردرہ موٹا تازہ تازہ کھٹا ہوا نمک حضب زائقہ اس میں مزید بیسن ڈالے گا اور لیمون ڈالے گا سب سے پہلے ہم پش میں نمک اور حلدی لگا کے اس کو اچھے سے دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد تمام مسالوں کا پیسز بنا کے اس میں لگاتے ہیں تو دیکھتے رہیے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ موسیقی 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 نمک جو ہے پہلی بار جو نمک فش میں لگتا ہے وہ بہت زیادہ لگتا ہے اور اس کو پھر اچھے سے ہم واش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم حلدی بھی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کی صفائی بھی ابھی ہونی ہے یہ دیکھئے حلدی کا بھی ایک بہت بڑا سا چمچہ ہم نے پھر کے لیا ہے اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے پندرہ منٹ کا ریسٹ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو واش کرتے ہیں اور مسالے لگاتے ہیں یہ دیکھئے فرینڈز یہ تمام مسالے ہم ایک پین میں ڈال رہے ہیں اس میں ہم ڈالتے ہیں مزید بیسن تقریباً 3 ٹیبل سپون ہم اس میں بیسن ایڈ کر رہے ہیں تقریباً 4 ٹیبل سپون ہم اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے اس کی ایک کوٹنگ بنا رہے ہیں لاسٹ میں ہم اس میں لیمو کا ارخ ڈالیں گے مچھلی میں لیمو کا فیور بہت ہی زبردست رکھتا ہے ہلکی سی کھٹاز بھی آ جاتی ہے یہ دیکھئے فرینڈز مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ون بائی ون ہم اس کو اچھے سے کوٹ کر رہے ہیں اور اس طرح سے الگ رکھ رہے ہیں ہیلپ وائز پیش ضرور اپنے بچوں کو پر بھی ایک بار یا دو بار ضرور کھلائیں بہت زبردست ہوتی ہے صحت کے حوالے سے یہ دیکھئے فرینڈز پیش میں مسالہ لگ چکا ہے بہت ہی چٹ پٹا چٹھارے دار والا اب ہم اس کو ریسٹ دیتے ہیں تقریبا ہا پاور اس کے ساتھ ہی ہم فری ہو کے بلکل بھی نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہمیں جلدی جلدی لنچ کی تیاری کرنی ہے تو ساتھ ہی ہم اس کے رائز بھی ریڈی کر لیتے ہیں جو کہ سپیشل طریقے سے مندی رائز تیار ہوتے ہیں تو چلیے ہم دکھاتے ہیں کہ ہم رائز کس طرح تیار کریں گے فرینڈز مندی رائز بنانے کے لیے ایک پین میں ہم نے گھی لیا ہے تقریبا چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون تقریبا ہم نے ایک بڑی بھیال بھی ہے جس کو ہم باری کٹ رہے ہیں گھی میں ڈالیں گے اس کو لائٹ براؤن کریں گے یہ دیکھئے فرینڈز ایک پین میں ہم نے چھے ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس میں مندی کے چاول ریڈی ہونے کے لیے باری کٹی ہوئی پیاس کو ڈال دیا ہے اور اس کو ہم آہستہ آہستہ ساٹے کریں گے اور دوسرے چولے پر ہم نے فرائی پین میں تقریباً دو کپ کے قریب سرسو کا تیل ڈالا ہے اس میں ہم بہت ہی چٹپٹی سی فیش فرائے کریں گے جو کہ میرینیٹڈ ہے آپ کلر دیکھئے کتنا خوبصورت ہے ون بائی ون ہم فرائی پین میں ڈالیں گے اس کو اور اوپر سے ہم نے بیسن دوبارہ سے چھڑکا ہے اور دوسری طرف ہماری پیاس بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس میں ہم نے تقریباً دو ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیس ڈالا ہے اور اس میں ثابت گرم مسالہ ڈال کے پانی ڈال کے اچھے سے بھنائی کر رہے ہیں اور ادھر ہمارا تیل بھی زبردست گرم ہو گیا اور پیش کو ہم نے فرائی کرنے رکھ دیا ہے دونوں کام ایک ساتھ کرنے ہیں چاول بھگو دیئے ہیں ہم نے تقریباً پندرہ منٹ تک چاول بھگو کر مسالہ ہمارا چاولوں کا ریڈی ہو گیا تھا تو ہم نے ایک کنی کے پانی رکھ کے اس میں چاول ڈال دیئے ہیں اور حضب زائقہ اس میں نمک ڈالا ہے ہم نے اور اس کو ہائی فلیم پہ ہم پکا رہے ہیں ادھر فیش بھی ہماری تیار ہو رہی ہے ایک ساتھ دونوں چیزوں کا کام کرنا ہے جب کھانے کے شوقین ہوں تو اس طرح کا تھریل تو کرنا ہی ہوتا ہے چاہے گیس ہو یا نہ ہو اور آج ہمارا بہتی زبردست سا لنچ ہونے والا ہے مندی کے ساتھ اور فیش زبردست سی ہماری ریڈی ہو رہی ہے یہ دیکھئے فرینڈز ایک دفعہ ہم نے پلٹ دی ہے آج کو ہم نے تھوڑا سلو رکھا تھا اینڈ میں ہم نے ہائی فلیم کر دیا تھا اور یہ چاول بھی ہمارے آل موس ڈن ہونے والے ہیں بس اس موقع پہ ہم اس کو دم لگا دیں گے یہ دیکھئے فرینڈز مندی کے چاول جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں کتنے کھلے کھلے چاول ہیں پیش بھی ہماری فرائے ہو رہی ہے گرما گرم ہم سرک کریں گے موسیقی 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 پیش مندی آپ کے سامنے بلکل ہم نے جلدی جلدی سے ریڈی کری ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت نیکس ڈے نیکس ڈریسیپی ٹینک ڈیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی